نام راشی زہیر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز سینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی اپرہن فلم آئی تھی ہے جو دیوگن کی اس کے اندر تبریز انساری نام کا ایک ودایق تھا نانا پاٹے کر نے اس کا رول ادا کیا تھا آپ نے دیکھا ہے اس فلم کے اندر مجھے لگتا تھا کہ فلموں میں ہوتا ہے لیکن خالی فلموں میں نہیں ہوتا کہ تبریز انساری جو ہے وہ جو ودایق بنا ہوا تھا نانا پاٹے کر وہ گرہ منتری بن جاتا سرکار اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے مہاراست میں اسی طرح کے ناٹک ہر سال ہو جاتا ہے عجید پوار نے درچہ کو آپ کو معلوم پڑ چکا ہے لیکن میں اس کی خبر کی انتظار کر رہا تھا کہ شرط پوار کا بیان آئے عجید پوار نے انسی پی کو توڑ کر کے بھارتے جنتا پاٹے اور شندے سرکار کے اندر سمرتن دیکھ کر کے ڈپٹی سی ایم پد گرہن کر لیا ہے یہ آدمی پہلے سے ہی باغی نظر آ رہا تھا جب شرط پوار نے اپنی بیٹی کو ترہ دھکاری کے روپ میں پیش کیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ کہ شرط پوار کی جو رائٹ ہینڈ پر فل پٹیل وہ بھی چلے گئے نو ویدھایاک تو گئے تھے پھر شام دولی دیر بعد خبر آئی بیس کی پھر آئی چالیس کی اب سیہتالیس کی خبر آ رہی ہے بھارتے جنتا پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ چالیس ویدھایاک چھپن ویدھایاک تھے شاید نسی پی کے سیہتالیس چالیس اگر چلے گئے تھے تھوڑے بچیں کہ شرط پوار نے بڑی اچھی بات کئی یہ تو ہے عجید پوار کی خبر اس خبر کو میں اس لیے بڑی بات نہیں کرتا چونکہ یہ نو ڈاؤٹ ایک تلکہ تو ہے لیکن یہ آنے والے سمیں میں کوئی بہت اچھی ایمیج پیدا نہیں کرتا نیتا ہوں کی یہ تو پہلے سے بدنام تھے میں تو آپ سے شروع سے کہہ دوں لنکا میں سارے باونگس کے ہیں گلشن کی بربادی کے لیے ایک ہی اللو کافی تھا یہاں ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا لنکا میں سب باونگس کے ہیں یہی شرط پوار تھے سن اٹھتر میں جب چھوڑ کر کے پارٹی چلے گئے تھے چالیس ویدھایاکوں کے لے کے انہی شرط پوار کی پارٹی نے پھر دوبارہ سے ایک بار کیا ہوا انہی کی میں ٹوٹ ہو گئی تھی تو کب کے کوئی نہ کوئی جو پہلے کیا ہوتا وہ تو سامنے آتا ہے لیکن بات یہ ہے درشکوں کے عجید پوار نے دھوکا دیا یہ بات بڑی نہیں ہے وہ واقعے نیتاں ویپکش کے نیتاؤں کے انروب دھو کے بازی نظر آتے ہیں چھگن مجھبل دو ڈھائی سال کی جیل سے آیا وہ بندہ ہے وہ جا کر کے سرکار میں منتری بن رہا ہے عجید پوار کی بیوی کے لیے ایڈی سرکار نے پہلے سے نوٹیس دے رکھا ہے پرفل پٹیل کے گھر پر تو ایڈی نے اپنا جو ہے اسٹھائی آفیس بنا رکھا ہے ان سب کے اوپر یہ گھوٹالوں کے آروپ ہیں اور میں باقی ویپکش کا کہنا ہے مجھے اپنے آپ نہیں کہہ سکتا میں کہ یہ گھوٹالے پاس لگتے بھی ہیں ویپکش بھی یہ کہتا ہے اور بہت سارے نیتا بھی کہتا ہے لیکن اب یہ پردھان منتری جی کا چھوٹا سا بیان سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں ایکچولی کوپی رائٹ کیسے نہیں سناتا ورنہ ایسی مزے کی خبریں آتی ہیں درشکوں کر آپ دیکھیں ہیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی انہوں نے تو ہندو فلموں سے زیادہ بہترین ڈرامے کر رکھا ہے ممبئی کے اندر واقعی فلم انڈسٹی بہت صحیح جگہ ہے یہ کئی اور نہیں ہے تو ابھی مہارا وہ پردان منتری جی کہہ رہے ان سی پی کے بھی گھوٹالے کی بہت بڑی لسٹ ہے ستر ہزار روپے کا گھوٹالہ ہے سچائی ویبھاگ سچائی ویبھاگ میں تو کلین شیٹ دیتی ہے جیت پوار کو پچھلی بار جب تین دن کے سرکار بنی تھی اسی میں کلین شیٹ دے دی تھی اب دوبارہ سے سرکار گئی تھی تو جیت پوار کو اوپر نیچے ہو گئے اور پھر وہ جو جھگن بجھ بل ہیں اور وہ ان کی پرفل پٹیل ہیں ان کے اوپر جھوٹالوں کی بات پردان منتری جی کہہ رہے ہیں لیکن اب یہ ماننی بن گئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جنتہ پارٹی کے نیترت میں سوری موڈی جی کے نیترت میں بھارت بڑی آگے جا رہا ہے لہٰذا ہم نے سوچا ہم بھارت جب آنا ہی بردان منتری جی کتھ ہم ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور یہ بڑا اچھا سوچا پرسو تکتوں کو چور سوچ رہے تھے آپ یہ بات کیا ہے یہ تماش ہیں ان ووٹرز کے موہ پر جو آپس میں لڑکر لڑکتے ہوئے دشمن ہی پیدا کر لیتے ہیں اور یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے سنسط کی کینٹین میں چائے پیتے ہیں اور بیوکوف سمجھتے ہیں ایسا لوگوں کا کہنا ہے اور ہوتا بھی یہ ہے ایک منچ پہ آتے ہیں ایک دوسروں کو اتنا سممان دیتے ہیں منچ پہ اور الگ الگ جب منچ ہوتے ہیں تو برا یہ شروع ہو جاتی ہیں پردان منتری جی جس پرارٹی کو جہاں بہت زبردست طریقے کا آروپ لگا رہے تھے اس کے سارے کے سارے ویدھائے کھا کر کے تمہارے منتری بن رہے ہیں بیرحال اب بڑی خبر اب یہ بھی ہے کہ شندے صاحب نہ سنم ملا کیا تھا نہ دنیا ویلی نہ ویسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے سولہ ویدھائے کو پر ڈسکوالی فائی کی ایک تلوار ڈٹ کی ہے وہ ڈیسلٹ آنے والا درشکو اس میں شندے صاحب بھی ہیں اب شندے صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسی بات چل رہی ہے ستہ کے گلیاروں میں کہ آپ کو کیجر میں بھیج دیا جائے گا فردنویس صاحب کو بنا دیں گے چیف منسٹر اور ڈپٹی سی ایم بن جائے گا جت پاوار یہ تو ہے وہاں کا کٹھانک یہ تو ہے وہاں کا ناٹک جو میں نے آپ کو بتایا رہا دلچسپس آپ دیکھ بھی رہے لیکن کیا آپ کر میرا کام یہی ہے کہ ہم اس ناٹک کو دیکھتے رہے ڈرائیور اگر ذرا سے چوک کرتا ہے نا ساری کے ساری سواریاں اس پر چڑھ جاتی ہیں کہ آپ ہماری زندگی سے کھیل رہے ہیں یہ نیتا پردیش کی اور دیش کی زندگی سے کھیل رہے ہیں آپ کو مزے آتے ہیں عجید پوار وہاں چلے گا چل کے وہ واپس آ گئے انہوں نے یوں کہہ دیا اشرت پوار نے دھو پی پچھار مار دی ہیں ان باتوں میں مزہ آتا ہے نا تمہیں رہا میں مزے مطلو گالی ڈگ مگا رہی ہے گلت ڈرائیور کے ہاتھ میں جائے گے ایکسیلنٹ ہو جائے گا مارے جاؤ گے دیکھ لو کون کیا ہے مجھے تو راہل گاندی اس والی نیتا جریم ہے بڑے اچھے اس لیے لگے جب امرجنسی کی بات کہی کیا غلطی تھی کلیجا چاہیے اس بات کو کہنے کے لیے واقعی اور مہاراست کے اندر میں بات کریں اور لے کر جا رہا ہوں میں دراصل پڑے لکھے نیتا ایماندار نیتا پیٹ بھرا ہوا نیتا خاندانی نیتا اور ایپاری وارک چور اچکا اس کے اندر ڈیفرنس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں گھوٹا ایک منسٹر وہاں پر ابھی مسلم ہے کیا نام حسن مشریف ابھی گیا ہے وہ اس کے ساتھ کولا پور سے ویدھایا کے وہ ncp کا کافی موٹے تازیں ہیں بھی بیٹھے پر شپات لے رہے تھے میں دیکھ رہا تھا ان کے ابھی جو شوگر ملے نے اس پر ایڈی نہ کھولا تھا کوئی معاملہ بھاگ کے چلے گئے کہنے کا مطلب درشق کو یہ ہے کہ ایڈی جب سرکار بنوا رہی ہے تو آپ جب ریل میں ہیں مزے لے رہے ہیں تو جیل کیلئے میں تیار رہی ہے ورنہ گھوٹا لے کرتے کیوں ہیں راہل گاندھی پر آتا ہوں مہاوکاس اگالی میں ncp شیف سینہ اور کانگریز جب ان کی بھارت جوڑو یاترہ نکل رہی تھی تو راہل گاندھی جب مہاراس میں آئے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے ساور کر کی برائے مہاراس کی برائے مہاراس کی دھرتی پہ کی اس آدمی نے شیف سینہ ناراض بھی ہو گئی ہے بھول گیا وہ بندہ کہ یہ مہاوکاس اگالی ہے بھارت جنتہ پارڈی کو پٹکنی دینے میں کام آیا گا یہ گھڑ بندن لیکن جو بات غلط تھی وہ غلط تھی ساور کر اگر مثال کے طور پر مہاتمہ گاندھی کی حتیہ میں شامل تھا بھلے بعد میں چلین چیٹ مل گئی ہو تو تھا اس کے اوپر بیٹ ڈیپ تھا تو تھا اس نے کہہ دیا صاف کہنے کا مطلب درشو کو یہ ہے کہ یہ چیزیں چاہیے ہیں اب ان کا سمجھ میں نہیں آتا دو دن پہلے پردھان مندری جی کے برائے کر رہے ہیں جیت پوار اور اب آ کر کے جو ہے انہوں نے کہتا ہے بہت ہی بڑے کامیابی کے طرف لے کے جانا ہے بھارت کو ارے تو ابھی چیٹ کیوں رہتے پشلے سال سے اور یہ دیکھو چگن بھجبل جیل کاٹ کر آیا ہے پہلے کانگریس میں تھا پھر ان سی بی میں آیا پھر یہاں ارے یہ کیا ہے ان نیتاؤں پہ حیرت کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو واقعی اپنا معاملہ دیکھ کے دھر دھر ہو جاتے ہیں لیکن آپ تو دیکھئے آپ ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ جو گلی کے محلے میں لڑائی کر لیتے ہیں بھارت جنتہ بارٹی والوں کو کلس کا دیکھتے ہیں وہ مسلمی لیگ والوں کو کلس کر دیکھ رہا ہے ارے سب ایک ہیں یہ اوپر جا کر کے شرط پوار کے بارے میں میں بتا دوں کارنے کرتا سڑکوں پہ آ گئے ہیں ہنگامہ کرنے ہیں کالک پوتر ہیں پوسٹرز پر جو بھی نیتہ چھوڑ کر گئے ہیں بہرحال ان کی ضمیروں پر کالک کتنی ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن مہاراست میں ایک دوبارہ سے فلمی ناٹک ہوا اس ناٹک میں آر تھوڑا سا مزہ لیتے رہی ہے لیکن دوہدار چوبیس کی پٹھکتا یہ ہے کہ پنچائت جو ہوتی لکھے ہوں بہار میں اس کو لے کر کے بڑا زبردست طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادھل پتھل تھی کہ کس طرح سے مہا مہا وکا سگالی کو جو گڑ بندن اس کو تھوڑا جائے ایک چیز اس میں اور بھی ہے آخری بات کر رہا ہوں لمبی خبر ہو گئی شرط پوار کا پتہ کچھ نہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دماغ میں کیا ہے دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ملاقات چل رہی تھی اڈانی سے اور بھارتی انتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں سے ہو سکتا ان کے اشارے سے ہی وہ لوگ گئے چونکہ ہمیں تو اتنا ہی دیکھا ہے ہم بول رہے جتنا ہمیں دیکھایا جا رہا ہے باقی اپنا دماغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی سمبب ہے کہ جید پوار تم تن کو لے کے جاؤں میں یہاں رہتا ہوں مبنچائت میں وپکش کے ساتھ دوہزار چوبیس میں جیسے حالات ہوتے ہیں اوپر نیچے آئے جائیں گے پبلک کا کیا ہے ان کے سامنے تو کتہ بڑی دھوگا دے تو بعد میں کہتا ہے پھر بھی جائکاریں مار دیتے ہیں وہ پرانے ٹائم چلے گا کہ وہ فرس کا مسئلہ تا راجی اوگاندی کا اور بی بی سنگھ نے سرکاری اگھال کے پھینک دی تھی یہاں تو رافیل کے اتباد میں ریپورٹ آ جائے سب کچھ چنگا سی بلی خبر کہ کیا ہوا ہے مہاراست کے اندر عجید پوار نے بردھائیگو کو توڑ کر کے ڈپٹی سی ایم بن گئے آپ کو خبر کیسی لگی ہے اپنی ریکمینڈز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں